ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کے اکشہ خان کی چینل بلوکس میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی کی ریسیپی تو دیکھیں ایملی کی چٹنی بنانے کے لئے میں نے اس طریقے کی ایملی لی ہے آپ چاہیں تو آپ یہ بینہ چھلکے والی بھی لے سکتے ہیں جس میں بیج بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کے چھلکے بھی نہیں ہوتے اوپر سے لیکن میرے پاس دیکھیں یہ والی ایملی آویلیبل تھی تو میں نے سوچا میں اسی ایملی کے چھلکے کو ہٹا کر ہم اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں تو دیکھیں پہلے ہم اس طریقے سے سارے چھلکے کو ہٹا لیں گے اور اس کے اندر سے سارے ایملیوں کو نکال لیں گے ہم تو اس کے اوپر سے جتنے بھی چھلکے ہیں ہم سارے چھلکوں کو ساف کر کے ایک الگ باؤل میں رکھ دیں گے قریب ایک گھنٹے کے لئے گرم پانی میں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم سارے ایملیوں کو چیک کر لیتے ہیں ایک بار تو اب دیکھئے میں نے ایک گھنٹے کے لیے ان املی کو گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ املی دیکھیں پہلے سے زیادہ فول گئی ہے اور سوفٹ ہو گئی ہے تو ابھی ہم ان کے جتنے بھی ریشیں ہیں یہ سب کو الگ کر دیں گے گتلیوں کو بھی سب کو نکال دیں گے اس کے جتنے بھی بیج ہیں اور ان میں جتنا بھی مطلب اوپر کا جو یہ سارا پلب ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اور سارے ریشیں کو اور ان کے بیجوں کو ہم الگ کر دیں گے تو دیکھیں ہمیں ان کے بیجوں کو اور جو بھی ریشیں ہیں انہیں ہاتھوں سے ہی الگ کریں گے تو دو تیر منٹ لگیں گے ہمیں انہیں ساف کرنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور یہ فٹا فٹ سے نکل کے تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ہم نے املی کے سارے بیج کو جتنے بھی اس میں ریشیں تھے وہ سب کو چھان لیا ہے ایک چھنی میں اور اس کا جو بھی پلب تھا وہ سارا ہم نے ایک الگ باول میں نکال لیا ہے تو اس طریقے سے ایک بڑی چھنی لینی ہے اور اسے اچھے سے چھاننا ہے اس سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایکسٹرا مطلب چھلکے بغیرہ ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں اور پلب ہمارا الگ ہو جاتا ہے اب ہم املی کے چھٹنی بنانے کے لیے تھوڑا سا مسالہ تیار کریں گے جو کی کھانے میں مطلب اور زیادہ ٹیسٹ کو بڑھا دیتا ہے تو ہم نے ایک توا لینا ہے اور اسے میڈیم فلیم پر ہم گرم کریں گے اور جب توا اچھے سے گرم ہونے لگے ہم اس میں ڈالیں گے سونف تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ ڈال دی ہے باقی تھوڑی چی اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے سونف کو اور آدھا چمچ ہم اس میں کالی ثابت مچے ایڈ کریں گے اور ساتھی ساتھ میں ہم اس میں آدھا چمچ بھر کے زیرہ ایڈ کریں گے اور ان تین چیزوں کو ہم اچھے سے روست کر لیں گے درائے روست تو بہت زیادہ آج پہ نہیں رکھنا ہے ہم نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں جل جائیں گی تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو جلانا نہیں ہے صرف ہلکا سا روست کرنا ہے تو دیکھیں تینوں چیزیں اچھے سے روست ہو گئی ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ایک الگ پلیٹ میں اور اسے اب ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس کا ہم پاودر بنائیں گے تو تھنڈا ہونے کے بعد دیکھیں ہم نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور پاودر بن کے ہمارا تیار ہے اسے ہم الگ رکھ دیتے ہیں تو اب ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے اور اسے بھی ہم نے میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اور اس میں ہم قریب ایک چھوٹا چمچ بھر کے اوئل ایڈ کریں گے تو اس میں اوئل بہت زیادہ نہیں جائے گا ایک چمچ بھر نے اس میں ایڈ کر رہا ہے اور اسے بھی ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اس میں ہم اب آدھا چمچ بھر کے زیرہ ایڈ کریں گے اور اسے ہم ہلکے سے چٹکا لیں گے پہلے اور اس کے ساتھ میں ہم اس میں تھوڑی سی ہنگ ڈالیں گے تو ہنگ یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ جائے گی تو ہنگ کو بھی ہم نے دیکھے گرم کر لیا ہے دونے چیزیں ہماری اچھے سے چٹک گئی ہیں تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے گھڑ کو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے قریب دھائی سو گرام گھڑ ہے دھائی سو گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے کیونکہ جو ایملی ہے وہ بھی اتنا ہی ہے ڈھائی سو تین سو گرام کے آس پاس تو دونے چیزیں ہم نے یہاں پہ برابر لی ہیں ابھی تو دیکھیں میں نے گھڑ کو تھوڑے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں کیا ہوا ہے تاکہ اچھے سے میلٹ ہو جائے تو فلیم کو بھی ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور سارے گھڑ کو ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے بس اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ فلیم ہم نے ہائی نہیں رکھنا نہیں تو گھڑ نیچے سے چپکنے لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ نیچے سے جلے نہیں تو دیکھیں ہم نے سارے گھڑ کو اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہ پگھلنے بھی لگا ہے تو بس ہم اس کو ایسے ہی چلاتے ہوئے پکا لیں گے سلو فلیم پہ اور اب آپ دیکھیں کہ گھڑ پورا اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اور اس میں کافی اچھے سے جھاگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کریں گے قریب دو دین چمچ ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اس سے جو چٹنی کا کلر ہوگا وہ بھی اچھا آئے گا اور جو مطلب ٹیسٹ آتا ہے وہ بھی اچھا آتا ہے اور اب اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تو دیکھیں کافی اچھے سے یہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم نے اس میں املی کا پلپ اٹھ کرنا ہے جو ہم نے پہلے سے ہی نکال کے رکھا ہوا ہے ایک الگ باول میں اور اب ہم اس پلپ کو اچھے سے مکس کر دیں گے گڑ کے ساتھ میں تو آج جو یہ چٹنی بننے والی ہے بلکل مارکٹ والی بنے گی جیسا کہ آپ نے مارکٹ میں کھایا ہوگا جب آپ دہی بلے کھاتے ہیں یا کوئی بھی پاپڑی چاٹ کھاتے ہیں تو اس کے جو ٹیسٹ آتا ہے املی کی چٹنی کا ایک الگی ٹیسٹ ہوتا ہے تو بلکل مارکٹ والی چٹنی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے چاہیے گا کیونکہ جو اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے وہ ہی اس کا اصلی فلیور لے کے آئے گا چٹنی کے اندر تو سب سے پہلے تو ہم یہ یہاں پر پاورڈر ڈالیں گے جو ہم نے صوف کالی میں چوزیرے کا پاورڈر بنا کے تیار کر رہا ہے تو اسے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور اسے مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اسے کے ساتھ میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم یہاں پر ریگولر نمک ڈالیں گے سفید نمک اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں کالا نمک ایڈ کریں گے تو ہم نے دیکھے کالا نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں نے آدھا چمچ سونٹ لیے ہے سونٹ کا پاولر اور تھوڑی سی ہم اس میں لال میچ کشمیری لال میچ کا یوز کریں گے تو دیکھیں کشمیری لال میچ ڈالنے سے کلر بہت اچھا آ جائے گا چتنی میں تو آپشنیل اگر ڈالنا چاہتے آپ اس میں ڈالیں گا نہیں تو چتنی کا کلر یہ ویسے بھی بہت ہی اچھا آئے گا اور اس کو قریب پانچ منٹ تک ہم ایسے ہی چلاتے ہوئے پکا لیں گے جس سے کہ اب یہ تھوڑی سی پتلی ہے تو یہ پکاتے پکاتے گاڑی ہو جائے گی تو ہم نے اسے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا نہیں تو یہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو ہم اسے چار سے پانچ منٹ تک اسی طریقے سے سلو فلم پر پکا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چتنی ہماری پکتے ہوئے گاڑی بھی ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کروں گی سوکھے گلاب کے پتے تھوڑے سے تو یہ آپشنل ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں چتنی میں اس لئے میں ایڈ کر دیا ہیں آپ اس کی جگہ پہ یہاں پہ مگج کے بیچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا کشمش ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ چتنی میں ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں ہماری چتنیاں پوری بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم گیس کا فلم بند کر دیں گے اور اسے قریب ایک گھنٹے تک مطلب ایسے ہی نورمل ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور قریب ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے ہماری خٹی میٹے ایملی کی چتنی کو تھنڈے ہوئے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پہلے سے یہ گاڑی ہو گئی ہے تو یہ چتنی بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے بہت زیادہ اچھی بنی ہے آپ انہیں بنائیے اس طریقے سے اور اب رمضان آ رہے ہیں اید آنے والی ہے تو افتیاری میں آپ کو یہ بھی چاٹ بنائے ایملی کی چتنی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں میں اسے ایک کنٹینر میں رکھ کے سٹور کر لیتی ہوں تو قریب یہ پانچ چھے مہینے تک اس چتنی کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ایک دھم صحیح رہی گی ہماری ہے تو دیکھیں یہ مارکٹ والی ایملی کی چتنی ہم نے آج بنا کے تیار کر لی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس ریسیپی کو چتنی کو بنائیے گا آپ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو اگر آپ کو میری ایملی کی چتنی کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور فیملی فرینڈ میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ ساری نئی ریسیپی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ملیں گے اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا بائی اللہ حافظ